ہیلو دوستو میں دنجے پرداب سنگھ آج میں آپ لوگ لئے امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں سات راجوں کے راج پالوں کے نام کیونکہ یہ آپ کے ایکجام میں آ سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کا RRB ALP کا ایکجام لگا ہوا ہے اس کا 39 تاریخ کو ایکجام ہوگا جو 29 تاریخ کو ایکجام ہوگا اس میں ان راج پالوں کو نام آ سکتے ہیں کیونکہ ان میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے کچھ راج پالوں کو بدل دیا گیا ہے راج استھانہ انترر کر دیا گیا ہے کچھ راج پالوں کا اور کچھ لوگوں کی نئی نکتی کی گئی ہے تو کن کو کہاں پہ کرا گیا میں آپ کو ایسی ٹرک سے بتاؤں گا جو آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گا اور ایسی ٹرک فالتو کی ٹرک نہیں ہوگی جس میں ایک لوجک ہوگا اس طریقے کی میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا اور آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں گے اس کی پی ڈی اپ بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن پہلے آپ ٹرک کو دیکھئے میرے ساتھ چلئے تو آپ کو آسانی سے اس میں یاد ہو جائے گا بس آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے پہلے میں ایک بات اور جنور کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے مجھے انکیری میں فالو نہیں کیا تو یہاں پہ بھی فالو کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ بھی میں کئی سارے ٹوپک آپ کے ساتھ لے کے آتا ہوں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ نے فالو کیا اور ویڈیو کافی لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ کافی اچھا میٹریل ہے جیسے کہ میں نے سائنس کا ٹوپک یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے سارٹ ٹرک اپلوڈ کی ہیں کئی سارے ٹوپک اپلوڈ کی ہیں اس کا لنک میں ڈسکپسن وکس میں آپ لوگوں کو دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ لوگ کلک کریے مجھے سیدھے اس سے جڑ جائیں گے مجھے فالو کریے اور جو میں وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہاں پہ سب سے پہلے مل جائے گا اور وہاں پہ مجھے آپ لوگ میسج بھی کر سکتے کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ میسج کریے میں آپ کو سیدھے انکوائری سیدھے دوں گا سیدھے آپ کو اس کا جواب دینے کوسس کروں گا تو آپ لوگ اس کو فالو جرور کریں اور اسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جو انکیڈیوی کا ہے اب جیسے کیا آتا بیہار کا بیہار کے راجپال کون ہے جو ابھی نکت کیے گئے ہیں جو دو دن پہلے ابھی نکت کیے گئے ہیں نئی نکتی کی گئی ہے تو کون ہے لال جی ٹنڈن کون ہے لال جی ٹنڈن اب اس کی ٹرک کیسے یاد کرنا ہے بیہار میں کیا ہے ہار کیا ہے ہار یہاں پہ ہار آیا ہے تو آپ دیکھیں جب کوئی ہار جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے لال ہو جاتا ہے کیسا ہو جاتا ہے لال تو اس سے آپ دھیان رکھ سکتے ہیں لال جی ٹنڈن آپ کو لال دھیان رہے گا تو آپ اپنی آسانیز کر لیں گے کہ لال جی ٹنڈن ہے آپ لوگ پھر دیکھ بات دھیان رکھیے دیکھیں بیہار میں ہار ہے جیسے آپ لوگ کوئی کہیں ہار جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے کچھ بھی بات ہوتی ہے بیجیتی ہو جاتی ہے تو کیسا ہو جاتا ہے لال چہرہ ہو جاتا ہے یا غصہ اگمال نیزہ qualquer ہو جاتے ہیں لاج کیلتے ہیں کبھی کرہ جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں لال چہرہ کرنے لگتے ہیں لال پیلا چہرہ تو آپ لوگ ایسے دھیان رکھ سکتے گی بیار میں کونے لال جی ٹنڈن لال رنگ رکھیں گے دھیان تو آپ کو آسانی سے سے یاد رکھ سکیں گے اب آتا ہے کہ سکم سکم میں جو بنے ہیں راج پال ان کا کیا نام ہے جو سکم بنے ہیں ان کا نام ہے گنگا پرسات اب اس کو کیسے دھیان رکھنا ہے دیکھیں گنگا نام کا ایک للکہ تھا گنگا نام کا ایک للکہ تھا وہ مندر میں گیا تو مندر میں جب اس نے کہا مجھے پرسات چاہیے تو جو وہاں پہ پجاری تھا اس نے کہا جب آپ سکے دو گے تب ہی میں آپ کو پرسات دوں گا تو جب اس نے سکے دیئے گنگا نے سکے دیئے تب اسے پرسات ملا تو کیا ہو گیا گنگا پرسات یا آپ ایسے دھیان رکھ سکتے گی گنگا کنارے ایک مندر تھا وہاں پہ میں گیا وہاں پہ سکے دیئے تو مجھے پرسات ملا بینہ سکے گے تو پرسات آپ کو ملے گا نہیں روپے جب تک آپ دیں گے نہیں تب تک آپ کو پرساد مل نہیں سکتا ہے تو آپ نے سکہ دیا اور آپ کو پرساد مل گیا تو آپ ایسے دھیان رکھ سکتے ہیں گنگا نام کا لڑکا تھا اس نے سکہ دیا اور اس کو کیا ملا پرساد اور جو بیہار والے ہیں ہار جاتے ہیں کیسا لال ہو جاتا ہے لال تو لال جی ٹنڈن ہو گیا اور سکے میں گنگا نام کا لڑکا تھا پرساد کے لیے اس نے سکے دیئے تو کیا ہو گیا گنگا پرساد ہو گیا تو ایسے آپ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کافی سمپل ٹرک ہے جس میں لوجک بھی ہے تو آپ لوگ آسانی سے یاد اسے کر سکتے ہیں اب آیا ہریانہ کے راج پال کون ہے کیونکہ ہریانہ کے راج پال ابھی تک تو کپتان سنگھ سولنگ کی تھے لیکن اب انہیں بدل دیا گیا یہاں پہ ان کو رکھ دیا گیا ست دیو نارائن آر اب ان کو کیسے یاد رکھا جائے تو اس کی بہت سمپل ٹرک ہے دیکھیں کیسے جب تک ہم لوگ ہری نارائن نہیں کہیں گے تب تک پورا ہوتا ہی نہیں یہ جب تک ہری نارائن ہر نارائن نہیں کہتے ہری نارائن ہری نارائن تو دیکھئے ہریانہ سے ہری لیا اور یہاں سے نارائن لے لیا ست دیو نارائن سے نارائن لے لیا تو آپ کو آسانی سیاد ہو جائے گا ہری نارائن تو دیکھئے ہری سے نارائن ہو گیا تو ہری نارائن ہو گیا تو آپ لوگ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہری نارائن یہ بلکل سمپل ٹرک ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان رکھیں گے میری ٹرکوں کو تو آپ لوگ بلکل آسان سے یاد کر سکیں گے اگر آپ کو یہ پسند آ رہی جو میں ٹرک بتا رہا ہوں تو جلور کمنٹ میں بتائیے کی کس طریقے سے آپ کو یہ سائطہ دے رہی ہے یا آپ کے لئے ہیلپل ہیں آپ لوگ جلور لکھئے میں آپ کے لئے ایسی ٹرک کافی ساری اور لے کے بھی آنگا جس سے آپ کو آسانی ہوگی جب یہ تو ہریانہ میں کیا ہوا ہری ہریانہ سے کیا لیا آپ نے ہری پھر ہری نارائن جب تک ہری نارائن نہیں ہوگا تب تک کیا ہوگا ہریانہ تو یہاں پہ آپ دھیان رکھ سکتے ہیں ہریانہ نارائن کے بنا کیسا ہے ہری کس کے بنا ادھوری ہے نارائن کے بنا ایسی ہریانہ کس کے بنا ہے تو نارائن کے بنا ستھے دیو نارائن آر کے بنا تو اب جب نارائن یہاں دکھیں گے تو آپ کو یہ اپنے آپ آجائے گا پھر تو نارائن آپ دیکھ لیں گے آپ کو ترنت کلک کر جائے گا آپ لوگ دھیان سے رکھیں اب ایسے دھیان رکھ سکتے ہیں نارائن کون بھگوان ہوتے ہیں دیو نارائن جو ستھ بولتے ہیں کون ستھ بولتا ہے بھگوان بولتے ہیں اور ہری نارائن بولتے ہیں ستھ کون بولتا ہے ہری نارائن تو آپ ایسے بلکل صحیح سے دھیان رکھ سکتے ہیں کافی سمپل ٹرک ہیں آپ لوگ ان کو بلکل دھیان سے دیکھئے اور اس کے آپ لوگ پیڈی اپ بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے ابھی میں ان کے نام بھی بتاؤں گا جن لوگوں نے میرے پچھلے پرسن کا جواب دیا تھا ان کے بھی میں نام ابھی بتاؤں گا اب جیسے آیا کہ اترا کھنڈ اترا کھنڈ کی کون ہے راجپال کون ہے اترا کھنڈ کے راجپال کون ہے تو اترا کھنڈ کے کون ہے بیوی رانی روئے کون ہے بیوی رانی روئے اب اس کو یاد کیسے کریں گے یہ بھی بڑا کٹھن ہے اترا کھنڈ کے کیسے یاد کیا جا دیکھئے عطرح کھن کو ہم سمپل کیا لکھ سکتے ہیں UK سورٹ پارم میں کیا لکھتے ہیں UK جیسے کی عطر پردیس کو کیا لکھتے ہیں U.P لکھتے ہیں مدر پردیس کو کیا لکھتے ہیں MP لکھتے ہیں لکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ عطرح کھن کو کیا لکھ سکتے ہیں U.K لکھ سکتے ہیں تو دیکھئے U.K کا ایک مطلب ہوتا ہے United Kingdom یعنی کہ بیٹرین بیٹرین میں ابھی بھی کون ہوتی ہے رانی ہوتی ہے مہارانیوں کا وہاں پہ ابھی بھی چلن ہے وہاں پہ مہارانی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رانی کیونل جا ویت وغیرہ اس ٹائپ سے بکٹوریا کافی آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو یوکے میں کون چلتی رانی وہاں پہ ابھی بھی رانی کا چلتا ہے راج چلتا ہے یعنی کہ راج وہاں پہ ایک جیسے کہ یہاں پہ راستپتی ہوتے ہیں بھارت میں ایسی وہاں پہ رانی اور راجہ جو بھی ہے وہاں پہ چلتے ہیں راج کمار چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایسے دھیان رکھ سکتے ہیں یوکے میں کون ہے رانی یوکے ملکل اترا کند تو بیوی رانی روئے ہو گیا یہاں سے کیا ہو گیا بیوی رانی روئے ہو گیا آپ ایسے دھیان رکھ سکتے ہیں یوکے میں کون ہے رانی تو بیوی رانی روئے ایسے آپ یہاں پہ بھی دھیان رکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ ساتوں راجپال بلکل ٹرک سے یاد کروا دوں گا جو ابھی بدلے ہیں اب آیا کہ میگھالہ ہے میگھالہ میں کیسے آت کریں گے میگھالہ میں کیسے آت کریں گے آپ لوگ دیکھئے کیا ہوا جب میگھالہ سے راجپال دوسرے گئے میگھالہ سے دوسرے راجپال بدل گئے اب یہ تتھاگت روئے آئے ہیں تو کیا ہوا جو میگھا مطلب کیا ہوتا میگھ مطلب بادل ہوتا کیا ہوتا میگھ مطلب بادل جب وہ راجپال جو پرانے تھے وہ جب گئے تو یہ میگھ روئے کیا ہوا روئے کیونکہ ان کے جو پہلے راج پال سے وہ چلے گئے تو دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ روتے ہوئے بادل دکھ رہے ہوں گے میک رو رہے ہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا بھونے گر رہی ہیں آسو جیسے ٹپک رہے ہیں ان کے ایسے آپ یہ دھیان رکھ سکتے ہیں میک کیا ہوئے روئے جو ان کے راج پال کون آگئے تتھاگت روئے اب دیکھیں یہاں سے آپ دھیان رکھ سکتے ہیں میک روئے تو تتھاگت روئے آئے یہاں پہ تتھاگت روئے آگئے آپ ایسے یہاں پہ دھیان دکھ سکتے ہیں کتنی سمپل ٹریک ہے بس میں آپ کو جو بتاتا جا رہا ہوں اس کو آپ بلکل کہانی کی روپ میں گھر لیجئے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے جب ان کے پرانے راج پالتے وہ چلے گئے تو میگھالہ روئے میگ روئے مطلب بادل ہوتے ہیں وہ روئے تو روئے مطلب روئے یہاں پہ بھی روئے ایسے سمجھ سکتے ہیں تو تتھاگت روئے آپ روئے یاد رکھیں تو اپنے آپ یہ آ جائے گا ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں بلکل سمپل ٹریک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طرقے سے آپ لوگ بلکل اچھی طریقے سیاد کر سکیں گے اب آتا ہے ترپرا کے کون ہے ترپرا کے کون ہے جو راج پال ہے ترپرا کے کون ہے تو دیکھئے ترپرا کے راج پال کپتان سنگھ سولنکی ہے کون ہے کپتان سنگھ سولنکی اب دیکھئے ترپرا سے آپ لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں ترکوریہ سلنکلا ہوتی ہے ترکوریہ سلنکلا آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کافی میچ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ترکوریہ سلنکلا کن کن کے بیچ میں ہے دیکھئے یہ بنگلہ دیس اور سری لنکا کے بیچ ہیں بنگلہ دیس اور یہ سری لنکا اور انڈیا کے بیچ میں میچ چل رہا ہے اب لیکن اس میں جیتے گا کون جیتے گا انڈیا کا کپتان کون جیتے گا انڈیا کا کپتان تو کون ہوگیا کپتان سنگھ سولنگ کی اب کپتان کون ہے براٹ کوئلی ہے تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں ترپورا کا لب ترپورا تری تری سے ترکوری ہے ترکوری ہے ہو گیا کیا ہو گیا ترکوری ہے تری سے ہو گیا ترکوری ہے تو تری مطلب ترپورا اب تری مطلب ترکوری ہے میں کون میچ جیتا اپنے بھارت کا کپتان کون براٹ کوئیلی جیتا تو آپ اس سے بھی بلکل سمپل اچھی طریقے سے یہ بھی یاد کر لیں گے بہت سمپل طریقے سے جو کی بہت سمپل ٹرک آپ کے لئے ہے اب آتا ہے کہ جمبو قسمیر کے کون ہے جمبو قسمیر کے کون ہے راجپال تو ایسے بھی یاد کر لیں گے جو جمبو قسمیر کے راجپال ہیں تو وہ کون ہے سرطپال ملک کون ہے سرطپال ملک اب دیکھئے کیا ہے جو جمبو قسمیر ہے جمہو قسمیر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ میرا جمہو قسمیر ہے جمہو قسمیر اور بھارت کہہ رہا ہے میرا جمہو قسمیر ہے اب لیکن کیا ہے جیتے گا کون جو ستھ پر ہوگا جس کا ستھ جس کی بات ستھ ہوگی وہی جیتے گا تو جمہو قسمیر ویسے تو بھارت کی ستھوات ہے کہ بھارت کہتا ہے میرا جمہو قسمیر ہے تو بھارت کا اب ان نانگ ہے ویسے وہ تو کوئی بھی نہیں در نکار کر سکتا ہے وہ بھارت کا آئی ہے جمہو قسمیر بھارت کا آئی ہے لیکن پاکستان بھی اپنی جھوٹی وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جمہو قسمیر ہے بیسے یہاں پہ جو پی اوکے ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے لیکن بھارت کہتا ہے میرا جیتے گا کون ستھ جس کی ہوگی جو ستھ ہوگا وہ جیتے گا اور جس سب کا مالک ایک ہوتا ہے مالک بھگوان ستھ کی بجائے کون کرے گا مالک ملک بھگوان اب مالک کون جب ستھ آپ پتائیں گے تب ہی پر ٹکا ہوگا وہی جیتے گا تو ایسے آپ سمجھ سکتے جمہو قسمیر میں کون جیتے گا ستھ پر جو ٹکا ہوگا تو ستھ پال ملک ہو گیا یہ آپ لوگ ان کو سمپل طریقے سے اسے کر پائیں گے اب میں ان لوگوں کے نام بتاؤں گا جن لوگوں نے پچھلے ویڈیو کا میرے جواب دیا تھا سب سے پہلے دیا تھا جہاں آپ تو کئی سارے لوگ دیتے ہیں جیسے کی یہ نب دیب کمار دو یہ ہے نب دیب کور دے پلجوری ڈاغ یہ ہے اور پھر کون ہے دیپ اسپیس انڈیا ہے اور پھر کون ہے ممتہ کرن بروٹ ہیں ممتہ کرن بروٹ ہیں یہ دیکھو ممتہ کرن بروٹ انہوں نے بھی جواب سائی دیا ہے اب دیکھئے منیس کمار یادہوں نے کافی اچھی بات لگی ہے سر ابھی میں کوسٹن کروں گا اس کا بھی آپ کو جواب دینا لیکن اپکی تھوڑا سا ان کی کمنٹ دکھا دیتا ہوں سر آپ کے کوسٹن یہ پٹنا پھر یہ کہا کہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کے بعد جو چیز پڑھی تھی اب تک کلیر نہیں ہوئی تھی اب کلیر ہو جاتی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کوسٹن کے ساتھ کی کوسٹن کے آنسر بتا دیتی ہیں سر ہمیں آپ کے ویڈیو کا ہمیشہ انتجار رہتا ہے کوسٹن ریلوے کے لیے کافی سائیک ہے دھنبات انہوں نے یہ لکھا ہے کافی مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے لوگ ایسے بتاتے ہیں بتاتے ہیں تو مجھے کافی خوشی ہوتی ہے ایک تھے ایک نے بتایا تھا میں ان کی لے نہیں پائے ہوں ابھی دیکھا تو ہم نے سوچا لے لیا ہوگا تو وہ اسم سے تھے انہوں نے بھی کہا تھا مجھے آپ کی ویڈیو کافی پسند ہیں جہاں سے دیپا کارمرکر ہیں وہیں سے میں بھی ہوں تو انہوں نے لکھا تھا کافی اس میں بھی مجھے اچھا لگتا ہے آج کا پیس نہیں ہے کہ ہیڈروجن اکسیجن اور نیون میں اکریہ گیس کون سی ہے ہیڈروجن اکسیجن اور نیون میں اکریہ گیس کون سی ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے دیکھئے وہ کمنٹ جو میں بتا رہا تھا یہ دیکھو ہے یہ کون ہے دیپاک سنگھ ہے دیپاک سنگھ نے لکھا ہے سر میں اسم گاؤں نگاؤں کو جلے سے ہوں جہاں سے ہیما داس ہیں گولڈ میڈل جیت کر ہمارے جلے کا جلے اسم کا نام پورے بھارت میں روسن کیا ہے مطلب جلے کا اور اسم کا نام الگ الگ ہے وہ اسم تو ایک راج ہو گیا روسن کیا ہے اور آپ کے ویڈیو جتنی تحریف کی جائے کم ہے آپ سے بنتی ہے کہ آپ ریلوی گروپ ڈی کے لیے بھی کچھ اور جروری سائنس کی ویڈیو کرینٹ افیر بغیرہ بنایا ہے دیکھئے میں آپ لوگ کوسس کروں گا گروپ ڈی سب کچھ میں بناوں گا آپ لوگ کے لیے ویڈیو میں کوسس پوری کروں گا جب جادہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے پسند آئے گا میں اور ویڈیو بنانے کوسس کروں گا اور جروری نہیں ہے جب اگر آپ کا ابھی ایکجام ہے تو ابھی یہ یاد کریں اور بھی کوئی ایکجام لگا ہے تب بھی یہ یاد کر لیجئے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا جائے اند جائے بھارت